یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے جمعہ 20 ستمبر جمعہ کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی انڈیا کے زیر انتظام کشمیروں ہیں ساتھویں ہفتے بھی جمعہ کے روز نماز کے اجتماد پر پابندی برقرار ایک خاتون کی دعایہ کلمات دعا کر رہے ہیں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ سب لوگ یہاں مسلمانوں کی حفاظت کے لئے دعا کر رہے ہیں اس موضوع کی تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں نادیہ سلمان سے خبریں سنیے انڈیا نے کہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی کے جلاس سے خطاب میں وزیراعظم نریندر موڈی کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے ستائے ستمبر کو جنرل اسمیلی میں موڈی کی تقریر محولیات میں تبدیلی اور دوسرے بین الاقوامی معاملات پر مرکوز ہوگی انڈیا کی ریاست مغربی بنگال کی وزرعالہ ممتہ بینر جی کا کہنا ہے کہ کسی بھی انڈین کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے انہوں نے یہ بات وزر داخلہ احمید شاہ سے ملاقات کے دوران کہی وہ آسام میں نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن کے تحت انیس لاکھ افراد کو شہریت کی فیرز سے باہر رکھنے کے معاملے پر بات کر رہی تھی ممتہ بینر جی نے وزر داخلہ کے ساتھ اپنی ملاقات کو آئینی ذمہ داری قرار دیا آج تقریباً ڈیر سو کے قریب ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ریلی نکالیں گے اور اپنی حکومتوں سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فوری اور سخت پالیسی اور اقتامات کا مطالبہ کیا جائے گا یہ مزہرہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے اجلاس سے قبل کیا جا رہا ہے ریڈ کروز کی ایک نئی ریپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ اگلی دہائی تک موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی تباہی کی وجہ سے امداد لینے والے افراد کی تعداد دگنی ہو جائے گی The Cost of Doing Nothing کے نام سے جاری ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن دوہزار پچاس تک یہ تعداد بڑھ کر بیس کروڑ تک پہنچ سکتی ہے سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کا کہنا ہے کہ انہوں نے حدیدہ کی بندرگاہ کے شمال میں حسی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اتحاد کے ترجمان کے مطابق جن اہداف کو نشانہ بنایا گیا وہاں ریموٹ کنٹرول کشتیاں اور بحری سرنگیں بنائی جاتی تھیں دوسری جانب حسیوں کا کہنا ہے کہ اس کاروائی سے ایک گزشتہ سال سویڈر میں ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورسی ہوئی ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے جمعہ کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات بی بی سی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں انڈیا کے ذرہ انتظام کشمیر سے تلات آ رہی ہیں کہ وہاں سختیوں میں کچھ نرمیاں کی جا رہی ہیں دلی میں نامانگر شکیل اختر نے سرنگر میں ہمارے ساتھی ریاض مسرور سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آج جمعہ کا دن ہے تو کیا اس میں بھی کچھ نرمیاں کی جائیں گی اور نماز جمعہ کے اجتماعات منقض ہوں گے اس قدر بھی بہتری نہیں آئی ہے کہ جمعہ کے معاف پر جمعہ کے اجتماعات کی اجازت دی جائے متواتر ویسے ہی جیسے گزشت اچھے جمعہ گزرے ہیں ویسے ہی آج کا جمعہ بھی گزرے گا کیونکہ حضرت پل میں بھی بولیس نے مقامی طور پر لوگوں کو اور وہاں کی جو درگاہ ہے اس کی انتظام کو سمجھایا ہے کہ جو حضرت پل میں وادی کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے جمعہ کے دن ایسا وہ الاؤ نہیں کر پائیں گے کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس کا مطلب ہے چار لوگوں سے زیادہ کا مجمع نہیں ہونا چاہیے تو دوسری بات جامعہ مسجد کی ہے وہ مسلسل مقفل ہے ساتھ میں جمعہ کو بھی کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے لاہرگی پسند رہنمہ میر وائد عمر فاروق کو خدبہ دینا ہوتا ہے جو حساس علاقوں میں بلوامہ کی جامعہ مسجد ہے اسی طرح سے یہاں صورہ جہاں بہت زیادہ تشدد ہوا پچھلے دنوں وہاں جناب صاحب صورہ کا آفتانہ ہے وہاں ان کی درگاہ ہے تو وہاں بھی نماز میں دکھتے ہیں کیونکہ قدگنے اور سختیاں بڑھا دی گئی ہیں بہت سارے لوگ جن کے خلاف پابلیش شیفٹی ایکٹ لگا ہے ان میں سے کئی لوگوں نے ہائی کورٹ میں حفظ بیجا کی پیٹیشنز داخل کی ہیں تو کیا جو ہائی کورٹ ہے اس نے ان پیٹیشنوں کا نوٹس لیا ہے اس پر کچھ کاروائی آگے بڑھنی ہے ہائی کورٹ کی کاروائی تو پاٹ اگست سے ہی متاثر ہے کیونکہ چار اگست کی رات کو ہی ہائی کورٹ باہر سیشن کے صدر میاں پھر کوئی ان کو کریفتار کیا گیا تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں جمعہ کشمی سے باہر بستی بھارت کی کسی جیل میں رکھا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی وقلہ یہاں کے ہائی کورٹ میں کام کرتے ہیں ان سب ہی کا ماننا ہے کہ وہ اپنے صدر کی رہائی تک جو ہیں ہر تال پہ ہیں کشمیر میں تبدیلیوں کے اعلان کے بعد انتظامیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہاں پر ایک سرمایہ کاری کے ایک زبردست گلوبل سمٹ ہونے والی ہے تو اس کی تیاریاں کس مرحلے میں ہیں دو مہینے ہونے کو آ رہے ہیں پچاس دن قریب ہیں تو ابھی بھی حالات ویسے ہیں جو کہ توں ہیں تو اس لئے حکومت نے اب یہ دعویٰ کیا ہے جس محکمے کو یہ سمٹ کرنا تھا انڈسٹری انڈ کومرس دپارٹمنٹ تو انہوں نے کہا ہے کہ تیاریوں میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اس لئے انہیں وقت کیا یہ اور یہ اعلان کیا گیا ہے سرکاری طور پر یہ سمٹ اب اگلے سال ہوگا لیکن کس مہینے اور کس تاریخ ہوگا اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا یہ تھے سرنگر سے ہمارے ساتھ ہی ریاض مسرور جو نامنگار شاکیل اختر سے گفتگو کر رہے تھے اور شاکیل اختر کو دوبارہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ انڈیا نے جو کہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیراعظم نریندر موڈی اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ کیا معاملہ ہے شاکیل اختر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے انڈیا کے وزیراعظم نریندر موڈی کے امریکہ کے دورے کی تفصیلات پر کل شام ایک نیوز کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وجہ گوکھلے نے کشمیر کے حوالے سے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور اس پر اقوام متحدہ میں ذکر نہیں ہوگا وزیراعظم اس پر چرچہ نہیں کریں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے وزیراعظم جنرل اسمبلی میں کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے تو انڈیا کا کیا جواب ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کیا کہنے والا ہے وہ اس کے بارے میں تفسرہ نہیں کریں گے لیکن اگر پاکستان کے وزیراعظم کشمیر کے سوال پر بولنا چاہتے ہیں تو وہ بولیں ان کا خیر مقدم ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرنزمودی انہی سوالوں پر اپنی تقریر کو مرکوز کریں گے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس آلہ پلیٹ فارم کے لئے مقصود ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا دنیا کی ایک اہم معیشت ایک اہم ملک اور اقوام متحدہ کا ایک ذمہ دار ملک ہے اس حیثیت سے وزیراعظم عالمی ترقی سلامتی اور امن کے معاملوں پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان نے وزیراعظم موڈی کے تیارے کو پاکستان کی فضائی حدوث سے پرواز کرنے کی انڈیا کی درخواست مسترد کر دی ہے تو کیا انڈیا اس کے خلاف بین القوامی سویل ایویشن ارگنیزیشن میں اس معاملے کو اٹھائے گا تو انہوں نے پاکستان کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا انہوں نے کہا کہ جہاں تک اس کے بارے میں کسی بین القوامی ادارے سے رجوع کرنے کا سوال ہے تو اس کے بارے میں غور کیا جائے گا لیکن ابھی تک کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا انڈیا قوام متحدہ میں پاکستان میں ہندو اور دوسری مذہبی اقلیتوں پر ہونے والے موئینہ مظالم کا معاملہ اٹھائے گا تو خواجہ سیکرٹری نے جواب دیا کہ جب بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں بھارت ان معاملات کو اٹھاتا ہے ودری آدم اقوام متحدہ میں یہ سوال اٹھائیں گے یا نہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جاتا گتا شکیل اختر بی بی سی نیوز دلی اسی کے ساتھ ہی نیم روز میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا دنیا میں کہیں سے بھی جمع اور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیچ پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیرمین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں 0800 22275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف ضرور شامل کریں آپ بی بی سی اردو سروس سے پروگرام نیم روز سن رہے ہیں وقفے سے پہلے آپ نے سنا انڈین وزیر آزم نریندر مودی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسملی کے لیے کیا منصوبہ ہے لیکن انڈین وزیر آزم کے خلاف ہی امریکی شہر ہسٹن میں ایک وفاقی عدالت نے انڈیا کے ذر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سلسلے میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور عدالتی سمن بھی جاری کیے گئے ہیں نریندر مودی اتوار کو ہسٹن میں ایک جلسہ کرنے کے لیے پہنچنے والے ہیں تفصیل کے ساتھ نیو یورک سے صحافی سلیم رزوی ہسٹن کی وفاقی عدالت میں بھارتی وزیر آزم نریندر مودی بھارتی وزیر داخلہ آمد شاہ اور کشمیر میں بھارتی فوج کے کمانڈر لیفٹینن جنرل کمل جیت سنگھ ڈلو کے خلاف کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سلسلے میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے کشمیر میں رہنے والے کچھ لوگوں کے دو لوائقین جو امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے ان دونوں شخص نے یہ کہہ کر عدالتی دستاویز میں اپنا نام پوشیدہ رکھا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ کشمیر میں ان کے لوائقین کو اس مقدمے کے نتیجے میں حراسہ کیا جا سکتا ہے اس مقدمے میں ان دو لوگوں کے ساتھ ایک تنظیم خالستان کشمیر ریفرنڈم فرنڈ بھی شامل ہے مقدمے میں موڈی پر الزام آیت کیا گیا ہے کہ کشمیر کے بارے میں اگست پانچ کے ان کے فیصلے کے بعد کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے سبب ان کے لوائقین کو حراست میں لیا گیا ان کو اغواہ کیا گیا اور کچھ کی موت بھی واقع ہوئی ہے عدالتی دستاویز میں خالستان کشمیر ریفرنڈم فرنٹ نامی تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ موڈی کا کشمیر کے بارے میں فیصلہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف فرضی ہے تیہتر صفات کے عدالتی دستاویزات میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ موڈی امیت شاہ اور فوجی کمانڈر ڈھلو کشمیری لوگوں کی غیر قانونی ہلاکتوں ان کے اغواہ ان کو حراسہ کیے جانے اور ان کو حراست کے دوران عذیتیں دیے جانے اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار ہیں اب مقدمہ دائر کرنے والوں کو ہی اس سے مطالق عدالتی سمنز خود ہی موڈی اور دیگر لوگوں تک پہنچانے ہوں گے جس کے بعد اکیس دنوں کے اندر انہیں جواب دینا ہوگا یہ مقدمہ امریکہ کے انیس سو اکیانبے کے ٹورچر وکٹم ٹریکشن قانون کے تحت دائر کیا گیا ہے جس میں عذیت دینے یا غیر قانونی طور پر قتل کے الزامات میں کسی بھی غیر ملکی شخص کے خلاف بھی امریکی عدالتوں میں مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ وزیراعظم موڈی کو امریکی حکومت کی جانب سے استثناء حاصل ہو جائے گا ادھر ہیوسٹن میں اتوار کے روز جب موڈی ایک بلے جلسے سے خطاب کریں گے تو این آر جی ارینہ کے باہر ہزاروں لوگوں کے موڈی مخالف مظاہر کرنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں ان مظاہرین میں پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں سکھ حضرات بھی شامل ہو رہے ہیں سلیم رزوی نیو یورک اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون پر پابندیاں سنتالیس روز گزر جانے کے باوجود بھی موجود ہیں اور ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نرمی اور سختی ہوتی رہتی ہے لہٰذا ایسے لوگوں کے لئے بی بی سی نے جو اپنے پیاروں کو اپنے حال سے آگاہ کرنا چاہیں پیغامات کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے آئیے سنتے ہیں کشمیریوں کے پیغامات اسلام علیکم میرا میسج رازہ ظہور کیلئے ہے خبری صاحب آپ کیسے ہیں دعا کر رہے ہیں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ سب لوگ یہاں مسلمانوں کی حفاظت کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک آپ لوگ کے مشکل وقت تحیصے گزارتے اپنا خیال رکھیں بجی صاحب اللہ حافظ میرا نام احمد رزا میں انڈیا سے فروم اتر پردیس میرا پیغام میری فرینڈ جو بہت اچھی میری فرینڈ ہے جن کا نام سمائر اورف مدیہا ان کے لئے ہے جو ڈشٹے کنن تناک کے ڈینی پو سے تعلق کرتی ہیں میں امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہیں انشاءاللہ یہ وقت بھی گزردائے گا اسلام علیکم میں بی بی سی کی وساطت سے اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں ٹھیک ٹھاک ہوں میں اپنے باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ٹینشن لینے کی بات نہیں میں شاہد سے بھی بات فروم جمہورین کشمیر ڈشٹک شوپیان میں یہ مسیج اپنے گھر والوں کو دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں بی بی سی کی وساطت سے اپنے گھر والوں کو آگا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اب کچھ ہے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاکی و السلام میوناوچ شاہد سردوس بسی روزن ترال ترال گاؤن چیز بروزن میین مسیج میں گھرکن بے مینن دوستن بچھ اسل پوائنٹ امید شکرن انشاءاللہ تو یہ دیوشو ٹھیک اور اللہ تعالیٰ تینو سائرنک سیحت و سلامت اگر کانچے میوان دوست ایبوزی مسیج تو سواد نہیں مینن گھرکن دامت بچھ ٹھیک پوائنٹ اصل پوائنٹ تو یہ دیوشو ٹھیک یہ تھے کشمیریوں کے پیغامات اگر آپ بھی کشمیر میں اپنے عزیزوں یا رشتداروں کو اپنا پیغام اپنی خیر خیریت دینا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر اپنا پیغام آڈیو میسج کی صورت میں ان باکس کریں اور یہی نیم روز اختتام کو پہنچا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی انڈیا نے کہا ہے کہ ستائیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے جلاسے خطاب میں وزیراعظم نریندر مودی کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ مودی کی تقریر محولیات میں تبدیلی اور دوسرے بین الاقوامی معاملات میں مرکوز ہوگی آج تقریباً ڈیر سو کے قریب ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گی ان ریلیوں میں حکومتوں سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فوری اور سخت پالیسی اور اقتامات کا مطالبہ کیا جائے گا سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کا کہنا ہے کہ انہوں نے حدیدہ کی بندرگاہ کے شمال میں حسی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے کینیڈر کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ براؤن فیس اسکینڈل کے باوجود دوبارہ منتقب ہونے کے لیے اپنی انتخابی مہم جاری رکھیں گے امریکہ میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کا الزام ایک بار پھر ایران پر آئیت کرتے ہوئے اسے جنگ کی اقتام قرار دیا ہے سعودی عرب پہنچنے کے بعد مائک پومپیو نے کہا کہ سعودی عرب پر ہونے والے حملے دنیا بھر میں تیل کی رسط کو خطرے میں ڈال دیا ہے ریڈ کروس کی ایک نئی رپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ اگلی دہائی تک موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی تباہی کی وجہ سے امداد لینے والے افراد کی تعداد دگنی ہو جائے گی یہ بی بی سی اردو سروس ہے